سلام علیکم ناظرین پرامیس ایفدر کے وفا کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کی والدہ تو عاصم سے کہتی ہے کہ وہ جو گھر میں چوری ہوئی ہے نا وہ تم نے ہی کی ہے مگر عاصم تو صاف مکر جاتا ہے کہ آپ میرچ پر الزام کیوں لگا رہی ہیں میں نے کوئی چوری نہیں کی لیکن اس کی ممانی کہتی ہے کہ چوری تو تم نے ہی کی ہے مریم تو مرزا سے بات کر رہی ہوتی ہے اور انیلا آ کر پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے اور انیلا اسے کہتی ہے کہ آخر تم مرزا کو میرے خلاف کر کر کرنا گیا چاہتی ہو مریم کہتی ہے کہ جو آپ سب تین کو کر کر کرنا چاہتی ہیں اور میں بھی تو آپ والا کام ہی کر رہی ہوں نا اس کے بعد مریم سچیلا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس دن آپ مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی کیا ہوا ہے آپ بتا سکتی ہیں لیکن اتنے میں وہاں پر انیلا آ جاتی ہے اور وہ مریم سے کہتی ہے تم جاؤ یہاں سے یہاں کھڑی ہو کر تم کیا کر رہی ہو اور وہ سجلہ کا موبند کروا دیتی ہے اور انیلا سے تو ابھی باتیں بلکل برداشت نہیں ہو رہی ہوتی وہ آسیم کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے اور کوئی کام ہے تو آسیم کہتا ہے کہ آپ کو آخر کار مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے تو انیلا کہتی ہے کام تو صرف تم ہی کر سکتے ہو میرا اس کے بعد جب آسیم ملنے کے لیے جاتا ہے انیلا سے تو مریم کی والدہ اس کا پیچھا کرتی ہیں اور جیسے ہی وہ دیکھتی ہیں کہ یہ انیلا کے ساتھ بیٹھا ہے وہ ان دونوں کی پچرز بنا لیتی ہیں لیکن آسیم انہیں دیکھ لیتا ہے لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے باہر نکلتی ہیں تو اسی ڈائم ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے مریم کو جب یہ خبر ملتی ہے تو وہ روتے ہوئے سیڈیوں سے اترتی ہے تو وہ سبتہ انہوں سے لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا